اللہ تمام انسانوں سے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیتے ہیں دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے تمہیں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے یا اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے یا کوئی ایسی اس سے بڑی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آوگے یا توبہ کروگے یعنی اب تو یہی رہ گیا ہے یہی ہے نا کہ اتنی بڑی کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے جس سے تمہارے پاس پھر نو کا آفشن ختم ہو جائے اب یہی رہ گیا کہ اللہ آسمان سے اتر کے آئے ہم بولے میں اللہ ہوں جیسے ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو اب یہ جب نظری آ جائے گا تو بھٹا ہی ختم ہو جائے گا نا پھر آزمائش کہاں سے ہے پھر آزمائش تھوڑی ہے یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں میری نشانیوں سے مجھے پہچانو تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نظر آئے تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے یاو میاتی بادو آیاتی ربک یاد رکھو جب اللہ اپنی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی بڑی نشانی دکھائے گا کوئی بڑی نشانی اللہ جب دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا آئی بات سمجھ میں اور اگر کسی مسلمان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا یہاں تک آئی سمجھ میں آئیے کہ تم یہ کہتے ہو اتنے اللہ نے دلائل دے دی ہے تمہیں جانوروں کے دودھ کی مثالیں دے دی تمہیں اللہ نے نباتات کی مثالیں دے دی کیسے انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے پھلوں کو دیکھو کیسے پکتے ہیں کہ ذات الاکمام کیسے خوشوں میں جڑے ہوتے ہیں یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو سکتا کچھ دن پہلے ہم مور دیکھ کر آئے وہ پھلوں کو پھیلا کے کھڑا ہوا تھا اتنے خوبصورت پھر اس کے اتنی خوبصورت ڈیزائننگ ایسا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کسی نے پینٹنگ کی ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کے وجود کی اور آپ کہو یہ ایوالو ہوئے ہیں بھئی یہ رنگے ڈبے اس میں ایوالوشن کا نتیجہ ہے آج تک کسی عمارت میں ایسے رنگے ڈبے کیوں نہیں ہوئے جانور نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا اتنی خوبصورت ساری جیسی اس کی دم اور وہی کیوں ایسے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے کوئی کیوں نہیں کرتا یہ عمل مور کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر خدا نے حسن رکھا ہے لہذا وہ اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے کوئی یہ کام نہیں کرتا یہ جانور کے اتنی سی کھوپڑی میں اتنی زہانت ڈالی کس نے ہے سرخاب کے پروں کو دیکھ لو کتنے خوبصورت یار کیا کلر ہوتا ہے توتوں کو دیکھ لو مچھلیوں کے کلر دیکھو آپ بھولوں کے کلر دیکھ لو خوشبو دیکھ لو تو یہ ساری چیزیں اس کی علم تو اللہ کہتے ہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بات بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرو ہم تمہیں اپنی ایک بڑی نشانی دکھائیں گے لیکن جب وہ نشانی تم دیکھو گے نا تو جو غیر مسلم ہوگا اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا اور جو مسلمان جس نے اب تک گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ نشانی ہے کونسی اس کا حدیث میں تذکرہ ہے صحیح حدیث میں وہ حدیث میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے مگر سورج مارکیٹ سے یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سورج مارکیٹ سے کیا ہے سدیوں سے ہوتا ہے کراچی میں اتنے بجے اور فلاں جگہ اتنے بجے لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ سورج گیا کہاں اندھیرہ یا اندھیرہ تین دن تین راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کہاں سے طلوع ہوگا مغرب سے یہ جو ملحد لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کو باپ بنائے ہوئے ہر چیز میں کیا کہتے ہیں یہ سائنٹیفک کوئی ثبوت نہیں ہے قبر کے عذاب سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے جنت کا بھائی سائنس اس مادی دنیا کی چیزیں جانتی ہیں اسلام کی کوئی بات سائنس کی اگینس نہیں ہے کبھی بھی اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سائنس کے خلاف لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سائنس سے بڑھ کر ہے سمجھتے ہیں ایسی علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جا کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں تھی لیکن یہ کام کون کر رہا تھا اللہ اللہ نے ایسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہے لیکن اللہ کہتے ہیں سائنس بنانے والا بھی میں ہوں ان اسباب کے تانے بانے میں تمہیں پیرونے والا بھی میں ہوں تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں سمجھتے ہیں میں تھوڑی محتاج میں ان چیزوں کا ایک ملک کا بادشاہ ہو وہ آپ کو کہے کہ بھئی جس کو پیسے چاہیے لائن میں کھڑاؤ اور لائن میں کھڑے ہو کر اس کو راشن ملے گا اور یہ کارڈ بنوائے تو ایک دن بادشاہ نے فون کی آ جاؤ میں تمہیں بوری ویسی پکڑا رہا ہوں آپ کو سر آپ نے تو جو ملک کا سسٹم بنایا گیا ہے یہ سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگے گا راشن کارڈ بنوائے گا ایک گھنٹے بعد نمبر آئے گا اس کو ملے گا تو کہے گا بھائی میں سسٹم کا محتاج نہیں ہوں یہ سسٹم میں نے بنایا ہے میں تو لائن سے کسی کو ہٹھا گے بھی پوری پکڑا سکتا ہوں تو مجھے سکھا رہا ہے تو سائنس کے جتنے اصولیں بنانے والا کون ہے اللہ ہے تو اللہ کو یہ آپ بول رہے کہ وہ ان اصولوں کا محتاج ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں آگ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے لیکن آگ خدا نہیں بن گئی ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا میں نے نہیں جلنے دیا تب ہی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائی کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو یہ تو خدایں گویا اللہ نے کہا آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں یہ تو پھر بھی بغیر باپ کے صرف باپ نہیں تھے ماں تھے ان کی جو خدا آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے تب ہی تو سائنس کو دھوکہ ہوا ہے وہ پریشان ہے کہ انسان پیدا کیسے ہو گیا تب ہی تو بھیگتے رہتے ہیں کہ بندر سے بنایا ہے بنمانس سے بنایا ہے پھر 20 قسم کے اشکالات ہوتے ہیں بنمانس سے بنتے ہوئے درمیان والا کہاں گیا ایک دم بنمانس سے بن کے انسان وسیم بھائی بن گئے اب اگر ایوال ہوا ہے یہ تو بنمانس کی اگلی نسل کہاں گئی اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے نا تو یہ کیا ہے کہ بیچ کی کروڑوں نسلیں ایک دم مارکیٹ سے ایسی شاٹ ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان ملنے رہا بن مانس ترقی کر کے ایک دم اتنا ذہین انسان بن گیا کہ ممبر پر بیٹھ کے وہ بیان کر رہے بیٹھ کے ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی بیچ میں تو کروڑوں بیچ میں ایسی نسلیں ہونی چاہیے تھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا بچے پیدا ہر تاریخ میں بس جنوری کو بھی کچھ بچے پیدا ہوئے دو جنوری کو بھی تین کو بھی پورے سال پھر یہ سب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ آپ کو ساٹھ سال کے کچھ انچاس سال کے کچھ اٹھالیس کے کچھ سنتالیس کے کچھ پینتالیس کے ہر سائز کے انسان نظر آئیں گے آپ تو جب بھی کسی چیز میں ایوالو کوئی ترقی ہوتی ہے نا تو وہ ایک دم نہیں ہو جاتی بن مانس سے اوپر کی ایک نسل وہ ابھی یہاں پہنچ رہی ہے اس سے اوپر کی ایک نسل پھر اس سے اوپر کی کچھ ایک ایسی ہوتی جو ہم سے تھوڑی سی پیچھے پچھل اسٹیشن پہ ہے وہ بلکل ہم جیسی ہے تھوڑی چیزوں میں بس ہم سے مختلف ہے تو پھیکتے رہا ہوں پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سائنس دان بھی پھیک رہے ہیں تو یہ دھائی سو سال سے یہ نظریہ ہے یہ اب تک تحقیق سے ثابت گھونی سکای ایوالوشن کا جو نظریہ ہے خیر تو حدیث میں آتا ہے کہ تین دن تک لوگ کیا کریں گے انتظار جانور کیخنا شروع کر دیں گے پوری نظام درمبر ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگ کیا دیکھیں گے سورج مغرب سے اب چونکہ یہ پیشگوئی صرف قرآن و سنت نے کی ہے یہ پیشگوئی کس نے کی ہے اسلام نے کہا ایک دن ایسا ہوگا پھر وہ سورج نکلتے نکلتے الٹا چلے گا اور جب زوال کے وقت تک آئے گا تو پھر واپس غروب ہو جائے پھر وہ اپنے جس طرح ہزاروں سال سے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا تو قرآن کیا کہتا ہے جب ایسی نشانی تم دیکھ لوگے تو بس پھر اس کے بعد کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ایمان قبول بولو نہیں کیونکہ یہ تو مشاہدے کا ایمان ہو گیا اور پھر اگر کوئی گھٹکے سے توبہ کرے گا کوئی چرس سے توبہ کرے گا کوئی شراب سے توبہ کرے گا تو فرشتے کہیں گے کہ اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت بولو اب اس تکلف کی جو ضرورت اب کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے بہتر ہے ایسی نشانیاں جس میں غور و فکر ہو سکتا ہے یہ تو ایسی نشانیاں ہے نا جس میں آپ غور و فکر کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا سورت مغرب سے نکل گیا آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شعبت بازی ہے ابے شعبت بازی ایک آدمی دو آدمی سوری دنیا گواہی دھی رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے سائنسدان آلاد لے کے بیٹھے ہیں خورتبینیں دربینیں لے کے بھائی یہ تو واقعی مغرب سے نکل رہا ہے اس میں تو نہ جادو کا الزام لگایا جا سکے گا نہ شعبت بازی کا نہ نظر کے دھوکے کا اب جو اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے نا وہ غور و فکر کا آپشن ہے آپ کے پاس تو اللہ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ کافر ہو تو اسلام قبول کر لو نووے سال اگر کفر میں گزارے آج اسلام لے آوگے نووے سال کا جرم کیا کر دوں گا معاف اور اگر کسی مسلمان نے نووے سال شراب کباب میں گزارے آج توبہ کر لے نووے سال کے جرائم کیا کر دوں گا معاف ایک نووے سال کے بوڑھا آیا کسی عالم کے پاس اسلاف میں ایک واقعہ ہے بہت بوڑھا کمر جھکی بھی اور ایسے ہاپتہ کھاپتہ آیا اور کہنے لگا میری پوری زندگی ہے یاشی میں گزری ہے اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں توبہ ان عالم نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی ہے تو وہ بزرگ کہہ لے لگے جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر پہلے اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا تھا ان عالم نے کہا دیا غلط کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے اس نے کہا عالم کا مقصد شاہد ان کو تنبیہ کرنا تھا کہ تھوڑا اسی میں آ جاتے ستر میں آ جاتے زیادہ جلدی نہیں آ گیا آپ نوپے سال میں تو انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی ہے تو اس بوڑھے نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کیا ہاں دیر اس نے کیا جو موت اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس نے دیر کر دی پیچھوں کو